ہر شخص یہ اندازہ لگائے غور کرے تجسس سے رات کو سو جائے صبح ضرور رحمت کے وقت ایک دستک اس کے دل اور دماغ پر ضرور دی جاتی ہے اٹھے نہ اٹھے یہ اس کی اپنی مرضی ہے مگر دستک دے دی جاتی ہے ایکسپیڈینس کر کے دیکھئے تجربہ کر کے دیکھئے جگہ دیا جاتا کہ اٹھ غافل جو اللہ کل لشائین قدیر ہے وہ دینے کے لئے مائل ہے اور تو محتاج ہے اور تو سمد بن رہا ہے جو محتاج ہے وہ غنی بن رہا ہے اور جو غنی ہے وہ لیے کھڑا ہے جو غنی ہے وہ لیے کھڑا ہے ارے بھیک دینے والا تیرے دروازے پہ تیرے گھر پہ تیرے دل پہ بھیک لیے کھڑا ہے لے لے مگر جب لینے کا وقت ہے تو اس وقت تو غافل ہے اس وقت تو سویا ہوا ہے اس وقت تجھے کچھ ہوش ہی نہیں ہے توجہ دیجئے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ محبت کرتا ہے کسی سے تو جبریل کو بلا دیا پھر زمینی فرشتوں کو ان کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ فلان جگہ پہ بندہ ہے تمہارا کیا قیام ہے تم بھی اس سے محبت کرو وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر اللہ اس ساری محبت کرنے والی مخلوق کو جو زمینی ہے اس کو کہہ دیتا ہے ان فرشتوں کو کہ جو بھی جہاں موتاج ہے جو بھی یہاں موتاج ہے جو بھی غافل ہے جو بھی پریشان ہے جو بھی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے جو بھی میری راہوں پہ آنا چاہتا ہے تم ان کے دماغوں میں یہ چیز ڈال دو کہ تو فلان جگہ پہ چلا جا فلان جگہ پہ فلان بندے کے پاس چلا جا کسی کو خوابوں میں بتا دیا جاتا ہے کسی کو ظاہر میں بتا دیا جاتا ہے کسی کو کسی کے ذریعہ سے بتا دیا جاتا کہ فلان مقام پہ تو چلا جا دینے والا میں خود ہوں مگر میرا دینا ایسا ہے کہ مجھے کسی کے ذریعہ سے دینا زیادہ لطف آتا ہے میں خود نمود کا قائل نہیں ہوں سبحانہ سبحانہ دے شک اور میرا بندہ بھی جب چھپا کے دیتا ہے میری صفت سے متصف ہو جاتا چونکہ میں دیتا ہوں مگر میں کسی کو دیتے ہوئے دیکھتا کوئی کسی کو دکھاتا نہیں ہوں میں داتا ہوں مگر کسی کو دیتے ہوئے دکھاتا نہیں ہوں چونکہ میرا دینا اتنا کھلا ہوا ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہی دینے والا ہے تو سو ان زمینی فرشتوں کو جنہوں نے اس وقت اعتراض کیا تھا اللہ نے جب فرمایا تھا کہ انی جاہلن فیل ارد خلیفہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہ رہا ہوں تو ان زمینی فرشتوں نے اعتراض کیا تھا ہم تیری تصویح کہتے ہیں ہم تیرا ذکر کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں پروردگار ایسی مخلوق کو تو یہاں پہ بنانا چاہ رہا ہے جو فسادی ہوگی جو کیا کرے گی فساد کرے گی پروردگار نے فرما یہ دیکھنے دیکھنے کی بات ہے تمہیں اس میں اگر نمرود نظر آتا ہے تو میری پلان میں ابراہیم بھی ہے میرے پرورام میں ابراہیم بھی ہے تمہیں اگر اس میں فیران نظر آتا ہے تو میری پلان میں موسیٰ بھی ہے تمہیں اس میں اگر بھو جاہل اور بھو لہب اور عطبہ نظر آتے ہیں تو میرے پرورام میں محمد مصطفیٰ بھی ہے تمہیں اگر اس کے اندر یزید نظر آتا ہے تو میرے پرورام میں حسین بھی فیڈ کیا ہوا ہے میں اس کائنات میں شر کے نمائندے بھی الگ کر کے دکھاؤں گا خیر کے نمائندے بھی الگ کر کے دکھاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ خالق دونوں کا میں ہی ہوں خالق خیر بھی میں ہی ہوں خالق شر بھی میں ہی ہوں خالق دونوں کا میں خود ہی ہوں مگر تمہیں بتا کے یہ بتا دوں گا آدم کو بناوں گا وہ میری خیر کا نمائندہ ہوگا شیطان کو بناوں گا وہ شر کا نمائندہ ہوگا اب درمیان میں تمہیں چھوڑوں گا سامنے خود بیٹھوں گا آگے میری جلک کبھی آدم میں نظر آئے گی خود نظر نہیں آئے گا میری جلک کبھی آدم میں نظر آئے گی کبھی میری جلک تمہیں شیس میں نظر آئے گی کبھی میری جلک تمہیں نوح میں نظر آئے گی کبھی میری جلک تمہیں عیسیٰ میں نظر آئے گی کبھی موسیٰ میں نظر آئے گی کبھی دعوت میں نظر آئے گی علیہ السلام علیہ السلام کبھی اس میں نظر آئے گی لیکن ان سب میں میری ایک ایک دو دو تجلیہ نظر آئیں گی آخر زمانے میں میں ایک ایسا پیغمبر مبوس کروں گا جو میری ساری تجلیات کا پوری قوت کے ساتھ مرکز ہوگا اور اسی کا نام محمد رکھوں گا انہی کا نام کیا رکھوں گا محمد اور یہ انہیں کہہ دوں گا میرے محبوب اعلان کر دو دنکے کی چوٹ پے کہ من رہانی فقدرال حق جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا کوئی شک نہیں رہ جائے گا خدا کے دیکھنے میں جس نے مجھے ایزے محمد دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے دیکھا کہ اعتراض کیا تھا زمینی فرشتوں نے کہ یہ فساد اور یہ سب کچھ ہوگا تو یہ اعتراض کین فرشتوں نے کیا تھا زمین میں زمین کے فرشتوں نے اب آپ سنیے غور کیجئے غور سے دیکھئے اور غور سے سنیے توجہ دیجئے بات کو ذہن میں بٹھائیے کہ یہ ہماری باڈی ہے یہ ہماری باڈی ہے اس کے اندر ہماری روح ہے یہ باڈی جو ہماری ہے یہ فرشتوں کو نظر آتی ہے آپ سمجھ گئے یہ فرشتے اس کو مگر ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے فرشتے اس جسم کو دیکھتے ہیں مگر ہمیں نظر جب ہم اگلی کائنات میں منتقل ہوں گے ہم فرشتوں کو دیکھیں گے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے جب ہم اگلی کائنات میں منتقل ہوں گے ہم انہیں دیکھیں گے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے کیوں نہیں دیکھ سکیں گے کہ وہاں ہم مجسمہ روح ہوں گے وہاں ہم مجسمہ روح ہوں گے اللہ نے فرشتوں سے بھی اے انسان تیری روح کی سوچیں چھپا رکھی ہیں جسم جو خطا کرے گا اس کو لکھنے پر لگایا ہے نہ فرشتے کو تیرے دل کی تصورات تک رسائی ہے نہ تیرے خیال اور تصورات تک رسائی ہے فرشتہ صرف وہ لکھے گا جو تُو کرے گا جو تُو آپ کو بات کی سمجھ آئی فرشتہ صرف وہ لکھے گا جو تُو کرے گا وہ کبھی نہیں اس کو سمجھ آتی جو تُو سوچے گا اس لیے یہ خالق کا کرم ہے اوہ میرے پروردگار یہ تیرا کرم ہے اوہ میرے مالک یہ تیرا کرم ہے اوہ میرے محمد کے رب یہ تیرا کرم ہے کہ تُو نے ہماری سوچیں اور ہمارے تصورات فرشتوں سے بھی چھپا کے رکھے اس نے کہا میں تو تمہارے ان عہبوں پہ متلے ہو کر اپنی خدائی غفاری ستاری سے اس کو ہٹا سکتا ہوں مگر اس فرشتے کو تیری سوچوں پہ گوا نہیں بناوں گا اوہ ہمیں اس کو سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس کے در پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے ہمیں اس سے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے سبحان اللہ جس نے ہماری سوچیں اپنے قبضے میں رکھی ہمارے خیالات اپنے قبضے میں رکھے ہمارے تصورات اب قرآن کی وہ آیت جو یہ بنیادی تمہید آپ کی گفتگو کی بنائی میں نے قرآن نے کہا اپیشل جمعے پہ بھی یہ آیت پڑھی تھی میں نے وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ ہم نے انسان کو بنایا اور ہم جانتے ہیں جو باتیں اس کے ذہن